اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیو ریسر کی اس سٹارٹر موٹر کو کھولیں گے اس کی واشنگ پر میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے اس کو بائی پارٹس کھولا ہے اور اس کی واشنگ کر کے دکھائی ہے وہ ویڈیو بھی چینل پر موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس کو میں کھولوں گا میں نے اس کو صاف کر دیا ہے تو آپ اس کے جو پارٹس ہیں یہ آپ کو اچھی طرح نظر آئیں گے اور میں سمجھاؤں گا یہ کام کس طرح کرتی ہے اس کے اندر کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں اور اگر ڈیو ریسر کی یہ سلف موٹر یا سٹارٹر موٹر خراب ہو جائے تو آپ کون سی اور لگا سکتے ہیں میں نے اپنے گاڑی کے اندر پوٹوہار کی سلف لگائی ہوئی ہے پوٹوہار جیپ کی تو مین فرق جو ہوتا ہے سلف کے اندر وہ اس ہاؤزنگ کا ہوتا ہے یہ ہاؤزنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ والی یہ ہاؤزنگ یا یہ فاؤزنگ جو بھی آپ اس کو نام دے لیں سب سے بڑا فرقی اس ہاؤزنگ کا ہوتا ہے کیونکہ اس نے فٹنگ کرنی ہو دیا دوسرا فرقی اس گراری کا ہوتا ہے یہ گراری اگر سیم ہو اور ہاؤزنگ سیم ہو تو پیچھے کا جو سمان ہے یہ آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں چاہے پوٹوہار کا ہو یا کسی اور گاڑی کا ہو تو پشاور میں جو ہے اس طرح کی سلف بنائی جاتی ہیں جو ڈیو ریسر کو لگتی ہیں پوٹوہار جیپ کی سلف کو موڈیفائی کیا جاتا ہے یعنی سزوکی پوٹوہار جو جیپ ہے آپ نے دیکھی ہوگی اس کے جو اولڈ مارڈل ہیں تقریبا دو ہزار ساتھ تک جو مارڈلیں ہوں جب سے بھی شروع ہو رہے ہیں تقریبا ان کا سلف ایک یہ ہے اس میں کوئی زیادہ چینجنگ نہیں ہو اگر چینجنگ ہوتے ہیں تو انٹرنل پارٹس میں ہوتی ہیں تو یہ جو ڈیزائن ہے یہ سیم اسی طرح بنایا جاتا ہے اور غراری بھی لگائی جاتی ہے اسی طرح ہی اگرچہ وہ غراری دیکھنے میں آپ کو مختلف لگے گی لیکن وہ مختلف ہوگی نہیں کیونکہ میں نے اپنی گاڑی میں لگائی ہے سزوکی پوٹوہار جیپ کی سلف یا سلف کہہ لیں یا سٹارٹر موٹر کہہ لیں تو وہ اچھی طرح کام کر رہی ہے تو اگر کسی دوست کی گاڑی میں مسئلہ ہے سلف اگر خراب ہو گیا ہے یا اگر مہنگا ہے آپ نہیں لینا چاہتے کیونکہ اس کا جو نیا سلف ہے میڈ ان کوریا جو ہو کم سے کم بھی گیارہ بارہ ہزار روپے کا سلف ہوگا اور جو نکلا ہوا ہوگا وہ بھی جنون جس کو قابلی کہتے ہیں نکلا ہوا چلا ہوا وہ بھی آپ کو ساتھ آٹھ ہزار روپے سے کم نہیں ملے گا تو اگر یہ سلف خراب ہو جاتا ہے اس کو بھی رپیئر کیا جا سکتے ہیں میرا پہلی بار یہ سلف خراب ہوا تھا یہ غراری جو تھی یہ ٹوٹ گئی تھی اس کے اندر لاک ہوتے ہیں میں ابھی اس کو کھولوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کھول کر تو میں نے اس کو ویڈنگ کے ذریعے بل ٹھیک کیا تھا تقریباً ایک سال ہی اور چلی تو جب گاڑی چل رہی تھی اسی وقت کسی نے پوش بٹن دبا دیا تھا جس سے کہ ہم گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا تو پوش بٹن لگا ہوا تب یہ غراری دوبارہ خراب ہو گئی ہے ابھی بھی یہ کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن اس کی پاور کم ہو چکی ہے تو اس کی پاور دوبارہ کیسے آپ بڑھا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر کاربن بوش ہوتے ہیں غراری چینج کر سکتے ہیں آپ تو پاور جو ہے اس کی ریسٹور ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ کھول کے دکھاتا ہوں اس کے انٹرنل پارٹس دکھاتا ہوں اور میں نے اس کو اچھی طرح صاف کر دیا ہے آپ دیکھ لیں سالب پہلے جو اس کی حالت تھی اس سے پہلے جو ویڈیو ہے واشنگ کی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے ہم ویڈیو شروع کر دیں آپ سب دوستانز میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں تو اس کی جو یہ کھولنے کی ویڈیو ہے میں یہ ذرا فاسٹ رکھوں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو آئیے اب ویڈیو شروع کر دیتے ہیں جی دوستو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سیلف کی موٹر کو کھول دیا ہے تو ہم سب سے پہلے یہیں سے شروع کر دیتے ہیں اس ہاؤزنگ سے یہ ہاؤزنگ آپ دیکھ لیں اس کو میں نے کافی اچھی طرح واش کیا ہے چمکا دیا ہے اور یہ سلور کی بنی ہوئی ہوتی ہے کافی ہلکی ہوتی ہے یہ یعنی آپ اس کو ہیمر وغیرہ ٹچ نہ کریں اگر ہیمر ٹچ کریں گے یا ماریں گے اس پر ہیمر تو یہ ٹوٹ جائے گئے اور اس میں جو سب سے مین ایٹم ہے یہ ہے اس کا یہ بوش بنا ہوا یہاں پر یہ بوش آپ دیکھ لیں یہ براس کا بوش ہوتا ہے یعنی پیتل کا بنا وہ بوش ہوتا ہے گولڈن کلر میں آپ کو دیکھے گا براس کا بنا ہوتا ہے یعنی پیتل کا بوش ہوتا ہے آج اگر جو سلف آ رہے ہیں سٹارٹر موٹر آ رہے ہیں بیرنگ کی آتے ہیں اس میں یہ بوش ہے تو یہ اس کی ہاؤزنگ ہو گئی سلف کی ہاؤزنگ کے بعد نمبر آتا ہے اس قراری کا یہ سلف کی غراری ہے یہ غراری آپ دیکھیں اس کو میں نے یہاں سے ویڈ کیا ہو گیا کیونکہ یہ ٹوٹ گئی تھی اس کے لاکھ جو ہے نکل گئے تھے یہ غراری جو ہے دوستو یہ ایک طرف چلتی ہے یہ دیکھ لیں اس طرف یہ اس کے ساتھ چلے گی یہ ایک طرف فری چلتی ہے اس کا فلائی ویل والا فنکشن ہوتے اندر اور یہ اس کا لاکھ ہے اس لاکھ کو جب یہاں سے نکال لیتے ہیں تو یہ غراری اس پر سے باہر آ جاتی ہے یہ غراری ٹوٹل اتنی ہے یہ جو حصہ ہے یہ اس کا غراری ہے یہ اس کا پلاسٹک کا کپ ہے اور یہ حصہ اس کے اندر اس طرح موک کرتا ہے یہ دیکھ لیں ان کو بھی میں نے بہت اچھی طرح صاف کیا ہے اس کے لاوہ یہ تین چھوٹی غراری ہیں یہ یہاں پہ لگتی ہیں اس کی اس جگہ پہ یہ دیکھ لیں یہ کچھ اس طرح چلتی ہیں اس کے اندر یہ دیکھ لیں آپ یہ اس کا میکنیزم ہے سیلف موٹر کا یہ جو پیس ہے یہ پلاسٹک کا بن ہوگا ہے باقی جو ہیں سارے میٹل کے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ اوپر آتے جاتے بھی حرکت کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ پیس ہو گیا تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے یہ والا حصہ یہ اس کار میچر ہے یہاں پر بوش لگتے ہیں یہ جو غراری ہے یہ ان تین غراری اس کے ساتھ ٹیچ ہو دیئے یہاں پہ یہ میں ابھی آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح یہاں پہ لگتی ہے یہ دیکھ لیں آپ جب ہم اس کو الیکٹرک پاور دیتے ہیں یہاں پہ الیکٹرک پاور اس کو لگتی ہے تو یہ اس طرح چلتی ہے اس کے اندر یہ دیکھ لیں یہ اسی طرح ہوتی ہے اور پھر یہاں پہ چاہے یہ اس کے بوش لگ جاتے ہیں یہ کاربن کے بوش ہیں اور یہ اس کا کنیکٹر ہے جس سے اس کو الیکٹرک سیٹی دی جاتی ہے ڈی سی کرنٹ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سپرنگ ہوتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کاربن کے بوش یہ اس کے بوش ہیں میں نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈیٹل کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس کے کاربن برش ہیں یہ والے ایک دو تین چار اور ان حصوں پر یہاں پہ سپرنگ ہوتے ہیں اس جگہ پہ سپرنگ رکھے ہوئے ہیں سپرنگ کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ اس کو پریس کر کے رکھتے ہیں باہر کی طرف تاکہ یہ جو ہے یہاں پر اسے ٹچ رہے ہیں اس جگہ پہ اسے ٹچ رہتے ہیں تو جیسے الیکٹرک پاور دی جاتی ہے تو موٹر جو ہے گھونے لگتی ہے اس کے علاوہ یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اوپر اس طرح فٹ ہوتا ہے یہاں پہ اور اس میں یہ جو ہے پرمینٹ میکنٹ لگے ہوئے ہیں یہ اندر دیکھریں یہ اس کے تال خیصے ہیں یہ اس کی ہاؤزنگ ہے بائر والی یہ اس کے اندر پرمینٹ میکنٹ لگے ہوئے ہیں یہ دو تین اور یہ تین چھے چھے میکنٹ ہے اور یہ جو اس کا حصہ ہے یہ اس کی میکنٹک موٹر ہے یہ سپرنگا آپ دیکھ لیں اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ عام حالات میں یہ پسٹن اس طرح ہوتا ہے اور جب ہم سلف لگا دیتے ہیں تو یہ پریس ہو جاتا ہے یہ باہر نکلا ہوتا ہے جیسے اس کے اندر وولٹے جاتی ہے یعنی اس کو کرنٹ دیا جاتا ہے تو یہ اس کو اندر کی طرف کھینچتا ہے یہ اندر جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کنیکٹنگ راڈ لگا ہوتا ہے جیسے یہ اندر جاتا ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے یہ غراری کو باہر نکالتا ہے اس کا یہ میکنیزم ہے یہ میکنیزم میں آپ کو ابھی چلا کر دکھا جاتا ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ہم غراری اس میں لگا دیتے ہیں اس کو لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے جو کٹ ہیں یہ برابر برابر اس میں آنے چاہیے اور لگنے کے بعد یہ اس کے اندر جو ہے اس طرح بیٹھ جاتی ہے یہ دیکھ لیں آپ لیکن اس کو لگانے سے پہلے آپ کوئی پسٹن اس پر لگانا ہوتا ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ یہ پسٹن لگتا ہے اس کو اوپر اٹھنا تھا اس طرح پسٹن لگانے کے لئے آپ نے اس کو اس طرح اس پر رکھنا ہے اور اس حصے میں اس کو بٹھا دینا ہے یہ دیکھیں یہ اسٹن جو ہے اس کا اوپوسٹ ڈریکشن میں لگانا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس طرح اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ اس طرح گام کرتا ہے یہ دیکھیں آپ اب یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں اس کی ہم پوزیشن چین کرتے ہیں دوبارہ اب آپ دیکھیں اس کو اب آپ کو اس کا فنکشن سمجھا جائے گا یہ دیکھ لیا آپ نے اور ادھر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیا چونکہ سپرنگ لگانا نہیں ہے تو یہ واپس ہی نہیں کرتا یہ دیکھیں موٹر گھومتے ہوئے جو ہے اس طرح آگے پیچھے آتی ہے یہ اس کا پسٹن اس طرح اس میں لگتا ہے یہ دیکھیں یہ عام حالات میں اسی طرح ہوتا ہے جب اس میں الیکٹرک فیلڈ آتی ہے تو یہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ جو نیچے کا حصہ ہے وہ باہر نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا سیلف موٹر کو اس کے فنکشن کو کہ یہ کام کی طرح کرتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں یہ پارٹس میں نے آپ کو دکھا دیئے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کردیں ویڈیو کو لائک کردیں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کردیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے تب تک لئے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ